نیلو فراباسی شو بیز کی دنیا کا ایسا نام ہے جس نے پی ٹی وی کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا وہ ان چند فنکاروں میں شمار ہوتی ہیں جو پی ٹی وی کے آخاز سے ہی پی ٹی وی سکرین پر چلوا گر ہوئے حسین و جمیل نیلو فر نے بہت کم عرصہ میں اپنا نام بنایا لا زوال ڈراما شہزوری میں ان کا ڈائلاؤگ میں بہت بری آدمی ہوں زبان زدہ عام ہوا اور آج بھی انہیں اسی ڈائلاؤگ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے نیلو فراباسی لوگوں کی اتنی پسندیدہ ادھکارہ تھی کہ مقبول شاعرہ پروین شاکر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نیلو فر کا ڈراما نہ دیکھوں تو میری عید نہیں گزرتی کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف ادھکارہ نیلو فراباسی کی شخصیت کے بہت سے حوالے ہیں یعنی ریڈیو براڈکاسٹر ڈراما نگار اور نامور ادھکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نیلو فراباسی عدب کے حوالے سے بھی ایک مستند نام ہیں اور ایسا مضبوط حوالہ کہ ان کی والدہ نگت خاتون کا شمار پاکستان کے بہترین عدیبوں اور نقادوں میں کیا جاتا ہے اور انہیں پاکستان کی پہلی تجزیہ نگار اور تنقید نگار خاتون ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے نور خاتون اس وقت کے مشہور عدبی رسالے عدب لطیف اور فنون سے بطور تبصرہ نگار بھی منسلک رہی نیلو فراباسی کے مامو ڈکٹر اسلم فاروقی اردو عدب کے مشہور و معروف نگات تھے اور ان کے مامو ذات بھائی آصف فاروقی بی بی سی اردو سے وابستہ ہیں یعنی زبان و بیان پر دسترستو انہیں وراثت سے ہی منتقل ہوئی تھی اور ان کا شستہ اور شاہستہ لہزہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے ان کا اپنے مطالق یہ کہنا ہے کہ جب میں پانچ برس کی تھی تو اسمت چوگدائی اور کرسچن چندر کے تمام ناولز ختم کر چکی تھی میرے زوق کو دیکھتے ہوئے سب سالگیرہ پر مجھے کتابیں ہی تفہ میں دیا کرتے تھے ریڈیو سٹیشن سے جشن طلبہ کا جشن تنصیر ہوا کرتا تھا جس میں محصوفہ نے پہلی دفعہ ڈی جے سائنس کالج کی نمائندگی کی اور وہاں سننے والوں پر اپنے اندازے بیان اور جملوں کی امدہ ادائیگی سے سہر تاری کر دیا اور یوں ریڈیو میں آپ کی سیلیکشن ہوئی رضی اختر شوق ریڈیو ڈراما پروڈیوسر نے ان کو اتر صدیقی کے لکھے ڈرامے توفان کے بعد سے تعرف کروایا اس آڈیو ڈرامے میں نیلوفر عباسی نے ہرون کا کردار کیا اور ہیرو کا کردار اسغر مہدی نے نپایا جب یہ ڈراما آنئر ہوا تو اس نے رات و رات مقبولیت حاصل کر لی یہاں تک کہ ڈان اخبار سمیت مختلف بڑے اخباروں نے نیلوفر کی آواز کو گولڈن وائس آف دی ائر کا خطاب دیا جس پر اس ریڈیو پاکستان سے ان کا ڈراما نشر ہوا اسی سال کراچی میں ٹیلوین سٹیشن کا قیام ہوا اس دور میں عموماً ریڈیو آرٹسٹ ہی ٹی وی پر لائے جاتے تھے اسی تناصر میں خمارے زہر آلود نامی ڈراما سریل سے اپنے ٹیلوین کریئر کا باقاعدہ آغاز کیا جس میں جمشید انساری صاحب ہیرو اور غزالہ رفیق صاحبہ ان کے مقابل ہیرون تھی نیلوفر عباسی نے غزالہ کی چھوٹی بہن کا کردار ادا کیا تھا جس ڈرامے سے ان کے ادھکاری کا توتی بولنے لگا وہ شما پرویز کا لکھا ڈراما عید کا جوڑا تھا اس ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی کاسٹ صرف چار افراد پر مشتمل تھی جس میں نیلوفر عباسی، تلت، محمود، عرش منیر خانم اور عشرت حاشمی شامل تھے تازہ تازہ ٹی وی دور تھا اور اپنی منفرد طرز کے اس ڈرامے نے مقبولیت کے سابقا تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نام سے مارکیٹ میں سوٹ آگئے تھے لیکن بدقسمتی سے آرکائفز کا غیر فالس سسٹم ہونے کے وجہ سے اس شاندار ڈرامے کا کوئی ریکارڈ باقی نہ رہ سکا انہی دنوں ٹی وی انڈسٹری میں بطور ڈراما رائٹر حسینہ موین کی انٹری ہوئی اور انہوں نے اپنا پہلا پلے نیا راستہ لکھا جس میں نیلوفر عباسی نے اپنی ادھکاری کے جہر دکھائے عید کے موقع پر تو لازمان ان کا ڈراما نشر ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں معروف شائرہ پروین شاکر کا کہنا تھا کہ میری تو عید ہی نہیں ہوتی جب تک میں نیلوفر کا ڈراما نہ دیکھ لوں شہزوری ڈرامے کا لازوال کردار تارہ جو کہ نیلوفر عباسی کی پہسان بنا اور ان کا مشہور زمانہ ڈائلاغ میں بہت بری آدمی ہوں آج بھی عوام میں مقبول ہے اس ڈرامے کی سکرپٹ کو حسینہ مہین نے عظیم بیک چوگتائی کے ناول سے مستار لیا جو کہ اصل ناول سے بھی زیادہ مقبول ہو گیا ٹی وی کریئر کے ساتھ ساتھ نیلوفر عباسی ماسٹرز ان مایکرو بائلوجی بھی کر رہی تھی جسے انہوں نے بڑی مہارت سے منیج کیا یہ بھی حیرانی کے بات ہے کہ نیلوفر عباسی کا ٹی وی کریئر کوئی طویل عرصے پر محیط نہیں رہا بلکہ صرف پانچ سال کے مختصر اور کلیل عرصے میں انہوں نے وہ شاندار ڈرامے پیش کیے جس کی نظیر آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اگر نیلوفر علیم کے نیلوفر عباسی بننے پر روشنی ڈالی جائے تو معروف لکھاری کمر علی عباسی جو بعد ازان نیلوفر کے ہمسفر بنے پی ٹی وی کراچی میں بطور اسسسٹن ڈریکٹر تائنات تھے وہاں نیلوفر کی سادگی اور متعانت کو دیکھ کر وہ اپنا دل ہار گئے اور نیلوفر کو بھی ان کی ذریفانہ طبیعت پا گئی یوں باہمی رضا مندی اور خاندانی معاونت سے دونوں کی شادی تیپا گئی اللہ کریم نے اس علم فضل سے مزین اس جوڑے کو تین بچوں سے نوازا جس میں سے ایک بیٹا وجہہ تلیباسی اور دو بیٹیاں شامل ہیں وجہہ تباسی تو گزشتہ پندرہ سال سے مختلف اخبارات اور میگزینز میں اردو کولمز لکھ رہے ہیں جبکہ دونوں بیٹیاں بھی انگریزی کولم رائٹنگ میں تباسمائی کرتی ہیں کمر علی عباسی جو کے متعدد سفرناموں کے مسننب بھی ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سارے خاندان سمیت نیو یورک شفٹ ہو گئے تھے نیلو فراباسی نے اپنے شہر کی فرمائش پر کہی انکہی کے نام سے اپنی خودنوشت بھی شائع کی گزشتہ دنوں ان کے شہر اور معروف سفرنامہ نگار کمر علی عباسی کا انتقال ہو گیا نیلو فراباسی ان دنوں اپنے بیٹے وجہات کے ساتھ نیو یورک میں مقیم ہیں اور اپنے شہر کمر علی عباسی کے نامکمل پروجیکٹ سے مکمل کر کے ان کی اشاعت کا کام بھی کر رہی ہیں نیلو فراباسی کو شوبیز انڈرسٹری چھوڑے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن دیکھنے والے ان کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور جب بھی پی ٹی وی کی تاریخ لکھی اور پڑھی جائے گی نیلو فراباسی کا نام ضرور شامل ہوگا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی